چودری محمد رشید صاحب چودری محمد نویل صاحب چودری محمد اقبال صاحب چودری شکیل صاحب اور شمس ربانی صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کا ملاد اپنے گھر میں بنانا قبول فرمائے اور ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے علامہ محمد سلیم نقشبندی چورائی کیونکہ میں بھی نقشبندی ہوں ذرا بولیں سبحان اللہ پھر بولیں سبحان اللہ اور پاکستان میں نقشبندیوں کا جو فیض ہے وہ چورہ شریف سے ہی ہے ذرا بولیں سارے سبحان اللہ دوروں ہاتھ کھڑے کر کے بولیں سبحان اللہ کیونکہ ہم سرکار کے ملاد میں بیٹھے ہیں اور یقینا ہم حضور کی نظر میں بیٹھے ہیں نہیں یار تو انہوں سمجھ نہیں آئی یقینا ہم ہم حضور کی نظر میں بیٹھے ہیں ہم حضور کی نظر میں بیٹھے ہیں پھر بولو نا سبحان اللہ علیوی کوئی شاک جائے مندہ ملاد چاہے اور اُدھے خیالان چاہے ہوئے کہ پتہ نہیں میں حضور دی نظر چاہے بیٹھا یا نہیں بیٹھا اللہ دی قسمیں اللہ دا قرآن کہندہ ہے میں نے تو اپنے محبوب کو شاید بنا کے بیجا ہے اور جب بھی معفل ملاد میں بیٹھو اپنی نظر بھی اپنی فکر بھی اپنی سوچ بھی اپنا خیال بھی اپنا ذکر بھی اپنی رفتار بھی اپنی گفتگو بھی مدینے کی طرف ہونی چاہیے اور کیونکہ تیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توہید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے ذرا بولو سارے سبحان اللہ اور جب سرکار کے ملاد میں بیٹھو اس فکر سے بیٹھو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھنے والا جب ابو بکر کو دیکھتا ہے نظر کرتا ہے صدیق اکبر بنا دیتا ہے وہ دیکھنے والا جب نظر کرتا ہے عمر آتا ہے عمر آتا ہے نظر مصطفیٰ پڑتی ہے فاروق اعظم بن جاتا ہے انہا جملے انہا جواب انجلی ہے ذرا بولو سارے سبحان اللہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ میں نے پہلے بات کی کہ ہم کسی کی نظر میں بیٹھے ہیں اور عثمان آتا ہے وہ نظر کرتے ہیں ذنرین بن جاتا ہے علی آتا ہے نظر مصطفیٰ پڑتی ہے شیر خدا بن جاتا ہے حسین آتا ہے نظر مصطفیٰ پڑتی ہے سید الشہدہ بن جاتا ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا چاند بدلی سے نکلا اور اللہ خود قرآن میں رشاد فرما رہا ہے کل بے فضل اللہ ہے اللہ فرما رہا ہے اے محبوب کلام رب کا ہے زبان مصطفیٰ کی ہے کلام رب کا ہے زبان مصطفیٰ کی ہے اور مصطفیٰ سے خدا فرما رہا ہے اے میرے محبوبہ کل کہہ دیجئے ذرا بولو سارے سبحان اللہ میں نے پہلے آپ سے یہ بات کی ہے اپنے اپنے خیال اپنی نظر ادھر ادھر نہیں گمد خضرہ کی طرف رکھنی ہے کیونکہ ہم خیرات لینے آئے ہیں ہم خیرات لینے آئے ہیں اور پیر نصیر و دین نصیر نے کیا خوب رشاد فرمایا آپ فرماتے سرکار کا در ہے در شاہہ تو نہیں مانگ لیا بس مانگ لیا ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ قلب فضل اللہ جب اللہ فضل کرے وابی رحمت ہی اور رحمت کرے فب ذالک فل یفرہو کیا کرو خوب خوشیاں مناؤ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا آ گیا جی آ گیا کملی والا آ گیا رب سلم گنگناو کملی والا آ گیا ذرا بولو سارے سبحان اللہ وابی رحمت ہی اور رحمت کرے اللہ جب رحمت کرے کیا کرے کرو فل یفرہو خوب خوشیاں مناؤ اور پھر یہاں تک قرآن نے فرمایا ہو و خیر ممہ یجمعون جو تم خرچ کر جو جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے خرچ کرنا جو جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے خرچ کرنا اور یہاں کہا جاتا ہے ملاد مصطفیٰ پہ کیوں خرچ کرتے ہو یہ مال بے فضول ہے یہ یتیموں پہ لگاؤ او بھئی وہ تو در یتیم بن کے آیا اس سے پہلے تو کوئی یتیم کی قدر ہی نہیں کرتا تھا یتیم تو یتیم کوئی اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا تھا حضور آئے تو حضور نے فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے حضور تشریف لائے تو حضور نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے اور حضور نے فرمایا بین آئے تو اللہ کی رحمت ہے اینج تنیز آقا جبج کے بولو سبحان اللہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ اور پھر کیوں نہ یتیم حضور کیامت پہ خوشی کریں پھر ماں باپ بھڑے کیوں نہ حضور کا ملاد منائیں بینیں کیوں نہ حضور کا ملاد منائیں بیٹیاں کیوں نہ حضور کا ملاد منائیں ذرا بولو سارے سبحان اللہ دونوں ہاتھ کرے کر کے بولو سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں راہ فرماتا ہے جو جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے خرچ کرنا کس پہ خرچ کرنا حضور کے ملاد پہ خرچ کرنا اور فضل اور رحمت فضل اور رحمت آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں فضل سے کیا مراد ہے اور رحمت سے کیا مراد ہے قرآن سے پوچھا اے قرآن ذالکل کتاب لا رائب فی ہوتل للمتقین تو حضائت ہے متقین کے لئے ذرا یہ تو بتا فضل سے کیا مراد ہے رحمت سے کیا مراد ہے تو قرآن بول اٹھا فضل عظیم اللہ کا فضل عظیم کون ہے حضور کی ذات ہے اور قرآن نے فرمایا وَمَا عَرْشَ اللَّهَكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ کہ میرا محبوب تمام عالمین کے لئے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے یہ قرآن نے ہمیں بتایا فضل سے مراد بھی حضور ہیں رحمت سے مراد بھی حضور ہیں آؤ آگے چلتے ہیں کشی مفسر کے پاس چلتے ہیں اگر ہم کہیں کہ تاجدارِ بریلوی کے پاس چلتے ہیں آپ تو کہیں گے یہ بریلویوں کا ترجمہ ہے ہم دیوبندیوں کے پاس نہیں جائیں گے ہم اہلِ عدیشوں کے پاس نہیں جائیں گے آؤ ایسے مفسرِ قرآن کو کے پاس چلتے ہیں جس نے زمانہِ ختمِ نبوت دیکھا ہو ذرا بولو سارے سبحان اللہ وہ کون مفسرِ قرآن ہے وہ کون مفسرِ قرآن ہے جو حضور کے زمانے میں بھی مفسرِ قرآن تھا تو اسے کسی نے پوچھا کہ تُو مفسرِ قرآن کیسے بنا ذرا بولو سارے سبحان اللہ اور کوئی اس وقت تک کچھ نہیں بن سکتا جب تک اس کے سینے میں محبتِ رسول اللہ ہو عشقِ مصطفیٰ نہ ہو یہ ہمیں مفسرِ قرآن نہیں آج کا مفسرِ قرآن نہیں آج کا عالمِ دین نہیں بلکہ وہ مفسرِ قرآن جس نے حضور کا زمانہ پایا تو پوچھا تُو مفسرِ قرآن کیسے بنا وہ کہنے لگے جب حضور اپنے گھر سے نکلتے میں حضور کے پیچھے پیچھے چلتا جب حضور کشی مقام پہ پہنچتے میں بھی وہاں پہنچ جاتا جب میں وہاں پہنچتا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوڑے مبارک اپنے نلینِ مبارک اتارتے اور جب حضور نلینِ مبارک اتارتے میں اٹھا لیتا کبھی سر پہ رکھتا کبھی سینے سے لگا دیتا اور اللہ حضرت سنماتے ہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے نلینِ پاکِ حضور ہم بھی سمجھیں گے زمانے کے تاجدار ہم بھی ہیں ذرا بولو سارے سبحان اللہ نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ مفسرِ قرآن جو حضور کے جوڑوں کو اپنے لئے تبرک سمجھتا ہے علم کا خزانہ سمجھتا ہے کہ یہ مس ہوئے یہ جوڑے مبارک مس ہوئے سر پہ گئے اللہ نے دماغ کو طاقت دی اور سینے پہ گئے تو اللہ نے سینے کو کھول دیا تو ان سے پوچھا کہ اے مفسرِ قرآن نام کیا ہے عبداللہ بن عباس ہے حضور کے چچا کے بیٹھے ہیں اے عبداللہ بن عباس ذرا یہ تو بتائیے ذرا یہ تو بتائیے فضل سے کیا مراد ہے رحمت سے کیا مراد ہے آپ فرمانے لگے فضل سے مراد بھی عزور ہے رحمت سے مراد بھی عزور ہے حجر دس جب فضل بھی عزور رحمت بھی عزور پھر خوشنیاں منانیے چاہیے یا نہیں مومنوں خوشنیاں مناؤ کملی والا آ گیا ان سارے بنا رہے جے اے بھی تلا جے ان سارے ملاد منا رہے ہیں جو بندی بنا رہے ہیں اور سعودیہ دے اندر ملاد ہو رہے ہیں ساریاں جگہ تھے وہ ہوں تو سعودیہ دے ہم اندر بارہ روی الاول نور شیف چھٹی ہوں دیئے پتہ کرالو ہو بارہ روی الاول نور شیف چھٹی ہوں دیئے اور پوری دنیا میں یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ملاد تو صرف پاکستان والے بنا رہے ہیں جاؤ ساری عرب دنیا میں جاؤ کیا سعودی عرب اور دبائی صرف عرب دنیا ہے عراق بھی عرب دنیا ہے اردن بھی عرب دنیا ہے فلسطین بم پڑ رہے ہیں سرکار کا ملاد بنا رہے ہیں ذرا بولو سارے سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور نے اپنا ملاد خود بنایا صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ سنوار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں حضور نے فرمایا سنوار کو میں پیدا ہوا تھا یہ ملاد نہیں تو کیا ہے آپ تو سال کے بعد ایک دفعہ ملاد مناتے ہو حضور تو ہر سنوار اپنے آنے کی خوشی مناتے ہیں ذرا بولو سارے سبحان اللہ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابہ میں سے ابو عامر میں ساری اپنے گھر میں حضور کا ملاد منا رہے ہیں اپنے گھر میں حضور کا ملاد منا رہے ہیں اور اکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تصریف فرما ہے حضور نے دیکھا وہ نگاہ نبوت تھی حضور نے دیکھا کسی کے گھر فرشتے اتر رہے ہیں حضور نے اترتے ہوئے فرشتوں کو دیکھا تو ابو عامر نے ساری کے گھر پہنچ گئے جس طرح آج چوزری عبد الرشید صاحب کے گھر مفل ملاد ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے یہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رامت کے فرشتے اترتے ہیں وہ زمانہ نہیں آج کا زمانہ بھی وہی زمانہ ہے یہاں خدا اور مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے یہاں ملاد مصطفیٰ ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں اور فرشتے اتر رہے تھے مگر ہماری نگاہ وہ نگاہ نہیں ہے تیری نظر میں جو نہ آسکا تیری نظر کا قصور ہے وگرنہ وہ نگاہ مصطفیٰ تھی حضور فرشتوں کو اترتا دیکھ رہے تھے حضور نے اپنا غلام لیا غلام لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو آمر نصاری کے گھر پہنچتے ہیں حضور نے جب دروازے پہ دستک دی اور دروازے پہ ایک چھوٹا بچہ آیا بچوں کے یہ عادت ہوتی ہے جب وہ دروازہ کھولتے ہیں باہر سے ہی آواز لگا دیتے ہیں کہ فلان صاحب آئے ہیں اور بیٹا باہر سے ہی کہتا ہے یا ابی اے میرے ابا جن کا تو ذکر کر رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں سنا ہے کہ ہر عاشق کے گھر تصریف لاتے ہیں ہماری اس محفل میں بھی چراغاں ہو جائے اینجتا ہے نہیں یا رسول اللہ دہ نعرہ لانا جائے چراغاں ہو جائے بھئی کیوں آتھ تک کہے دے چراغاں ہو جائے 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 سبحان اللہ اور یہ دیکھیں نا ہم کسی ٹیچر کے سامنے بیٹھے ہوں تو وہ نام لیتا ہے ہم آتھ اٹھاتے ہیں یسر اور ہم تو مدینے والے کی نظر میں بیٹھے ہیں ہم تو حضور کے کرم میں بیٹھے ہیں ہم تو حضور کے فضل میں بیٹھے ہیں ہم تو حضور کی نظر میں بیٹھے ہیں اور ہم سوالی بن کے بیٹھے ہیں تو اگر آتھ اٹھا دیئے تو آذری لگ جائے گی ذرا بولو سارے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اب حضور تشریف لے کے کے بچہ کہتا ہے عرض کرتا ہے بابا جانی آپ جن کا ملاد پڑھ رہے وہ آپ کا تشریف لائے ہیں خوشی کا عالم کیا ہوگا اور یہاں اگر چوزر رشید صاحب کو یہی کہہ دیا جائے کہ آپ کا مدینے کا ٹکٹ آ گیا ہے چلو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے حضور تشریف لائے ہیں اوہ لاتے تو ہیں آتے تو ہیں مگر ہماری نظر جو ہے اتنا کام نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی دل پہ زنگ چڑھا ہوا ہے دل پہ زنگ ہے وگرنا وہ نظریں تو صحابہ بھی ٹکرے ہوتے تھے نا ذرہ بولو سارے سبحان اللہ کیونکہ صحابہ نے بذر میں فریشتے اترتے دیکھئے ہیں ذرہ بولو سارے سبحان اللہ وہ دیکھتے ہیں کہ لکڑی پکڑ لی مصطفیٰ نہ دی وہ تلوار بن گئی ذرہ بولو سارے سبحان اللہ وہ دیکھتے ہیں حضور نے لکڑی پکڑائی ہے وہ لکڑی جو ہے لائٹ بن گئی ہے بیٹری بن گئی ہے وہ صحابہ تو یہ سارے معاملات دیکھا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اب وہ صحابی رک گئے حضور اندر تشریح لے کے گئے میرے قریم نے پوچھا کر کیا رہے تھے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا ذکر کر رہے تھے آپ کا ملاد پڑھ رہے تھے میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے صحابہ اے میرے صحابہ اے میرے صحابہ تم دیکھو تو سئی کہ جس طرح تم ملاد پڑھ رہے تھے یہ جو فرشتے ہیں یہ فرشتے پیغام دے رہے ہیں یہ فرشتے پیغام دے رہے ہیں یہ فرشتے بتلا رہے ہیں جو تم نے عمل کیا وہ عمل رب کو بڑا پسند آیا بلکہ اس جگہ کی زیارت کے لیے ہمیں رب نے بیجا کہ جاؤ وہاں جا کے وہاں جا کے ذکر سنو ہم ذکر سننے آئے تھے ساتھ رب کا پیغام لے کے آئے تھے رب فرما رہا تھا یہ جو ذکر کر رہے ہیں رب نے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے اور سنو سنو اے میرے صحابہ نا صرف قبول فرمایا ہے رب نے یہ حکم فرمایا ہے یہاں جتنے مجود ہیں جتنے لوگ یہ ذکر سن رہے ہیں اللہ نے سب کی بکسش فرما دیا ہے اور پھر آگے یہ فرمایا میرے رسول کریم نے یہ فرمایا کرم فرمایا کہ اے میرے صحابہ قیامت تک جو تمہاری طرح ذکر کریں گے اللہ ان کی بھی بکسش فرمائے گا ذرا بولو سارے سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اپنے گھر میں ملاد منانے والو اپنے گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماحل سے جانے والو اپنے گھروں میں بیٹھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والو اور یقین جانو آج یہ خلیفہ خالد مہود صاحب ہیں انہوں نے مجھے ایک بات بتائی مجھے بڑی پسند آئی میں تیسری جگہ یہ بتا رہا ہوں کیا کرتے ہیں آپ کہنے لگے کہ میرے گھر کے جتنے افراد ہیں رضانہ جب سے یقم روی الاول شروع ہوا ہے ہم ہر روز اقتداد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں ذرا بولو سارے سبحان اللہ اقتداد کے ساتھ اور رضانہ ہم اثر کے بعد جمع کرتے ہیں وہ چار پانچ ہزار ست ہزار دس ہزار پندرہ ہزار وی ہزار درود پاک بن جاتا ہے اور کیا کرتے ہیں وہ کھانا تو گھر میں پکا ہوتا ہے اور مغرب کے ٹائم میں پھر سارا حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کتنا سوکھا اور پیارا عمل ہے کہتے ہو منگائی آگئی ہے زبان پہ منگائی تو نہیں آئی فضول باتیں کرتے ہو اس پہ منگائی تو نہیں آئی اور بھئی بلاد پڑھنا ہے تو اپنے بچوں کو بٹھا کے حضور پہ درود پڑھ لیا کر اور شام کو یہ عمل کر لیا کر کھانا بھی تیرا بچت بھی تیری حضور کا تو رزانہ ملاد پڑھ رہا ہے اور اسی طرح میرے ایک مرید ہیں دیرہ غازی خان میں اور قریبا وہ ایک گھر میں ایک سو چالیس بندے رہتے ہیں اور تین بھئیوں کی اولادہ اور تینوں بھئی اب بوڑے ہو چکے ہیں انہوں نے دو کلے سولہ کنال زمین میں اپنے مکان اس طرح نا سنگل سنگل ہر بچے کو کمرہ دیا ہوا ہے اور وہ کیا کرتے تھے میں نے انہیں مشورہ دیا مشورہ یہ دیا کہ شام کو کھانا کس طرح کھاتے ہیں انہوں نے ایک حال بنایا ہوا تھا کہنے لگا گھٹے ایک حال میں کھانا کھاتے ہیں اور چند بچیوں کی ڈیوٹری ہوتی ہے کھانا پکانا چند کی ہوتی ہے سالن بنانا اور پھر اسی طرح رضانہ رضانہ بیوٹی ہیں چینج ہوتی ہیں ہر گھر میں میں نے کہا کہ پھر یہ اتنی بات ہے تو ہر جمعہ رات کو حضور کا ملاد پڑھ لیا کرو کھانا تو آپ نے ویسے ہی کھانا ہے اللہ کی قسم میں پھر گیا تو میں نے ان سے پوچھا کیسا جا رہا ہے آپ کا ملاد وہ کہنے لگے حضرت صاحب ہم ہر روز حضور کا ملاد پڑھتے ہیں ذرا بولو سارے سبحان اللہ اور ملاد کوئی اتنا اکھا نہیں کہ اسی لازمی دو لکھر پہ خرچ کریئے تو ملاد اندھا ہے اللہ اکبر چھولے رکھو تا حضور قبول کر لینے ذرا بولو سارے سبحان اللہ شاہ ولی اللہ کے والدے گرامی ہیں شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ ہر سال حضور کا گج وجج کے ملاد مناتے ہیں علماء کو بلاتے ہیں دعوت دیتے ہیں اسی طرح کرلنگر پیس کرتے تھے مگر ایک سال ایسا ہے امتحان آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے گھر میں کوئی شائع نہیں تھی کوئی چیز انہوں نے فروخت کی اور اس سے کچھ ملتا نہیں تھا کھانا نہیں ملتا تھا کم از کم انہوں نے کیا کہ یہ تھوڑے سے بونے ہوئے چنے خریدے خرید کے گھر میں لے آئے اور جب لائے سامنے چنے رکھ کے جو لنگر دیتا ہو اس کے سامنے چنے اونسے رونا تو خود بخود آ جاتا ہے کہ میرا کیا حال ہو گیا ہے آقا کا ملاد ہے اب روتے ہوئے دعا مانگی بچوں میں تقسیم کیے تقسیم کر کے پھر اندر گے رونا شروع کر دیا روتے روتے سو کے قسمت جاگ اٹھی مدینہ کے تاجدار خواب میں تشریف لائے اور آپ فرماتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ترہ ترہ کے کھانے پڑے ہوئے ہیں حضور کیا کرتے ہیں وہی چنے بونے ہوئے کبھی حضرت ابوبکر کو دیتے ہیں کبھی حضرت عمر فاروق کو دیتے ہیں کبھی حضرت عثمان غنی کو دیتے ہیں کبھی حضرت مولا علی کو دیتے ہیں کبھی حضرت بلال کو دیتے ہیں جتنے صحابہ آس پاس بیٹے ہوئے ہیں سب کو حضور چنے تقسیم کر رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی ملاد کرنے والوں کے ملاد قبول کیے ہیں ان بونے ہوئے چنوں کے ہی وز اللہ نے سب کی قبولیت فرمائی ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال نعرہِ رسال نعرہِ حیدری نعرہِ تحقیم سرکار کیام آقا کیام خننی کیام مکی کیام سیدی مرشدی ماشاءاللہ بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو سلامت رکھے اور ایسے اہل علم جو دوسروں سے بھی محبت کرتے ہیں اور ماشاءاللہ استاد بھی ہیں ناتخان بھی ہیں استاد بھی ہیں مدرس ہیں کیونکہ میں خود پندرہ مدرسے ہیں ہمارے مجھے مدرس سے بڑا پیار ہے جو مدرسے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خدمت کیا کرو اور کھل کے کیا کرو سچی بات ہے ہم ان کے علات آپ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ میرا یہ کام ہے اور الحمدللہ پندرہ سے زائد ہمارے مدرسے ہیں یہاں سیالکورٹ میں بھی مجود ہے پڑو پی رائیاں میں ذرا بولیں سارے سبحان اللہ پھر بولیں سبحان اللہ اگر بونے ہوئے چنے اتنے قبول ہو جاتے ہیں تو بتاؤ جو خلاص کے ساتھ یہاں بات خلاص کی ہے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے عمل کس طرح کیا ہے یہاں اندر کے حالات دیکھے جاتے ہیں اور اللہ کی قسم حضور کی محبت پہ کوئی کمپرومائز نہ کرو میں یہ کہا کرتا ہوں پیروں کو مانتے ہو مانو نہ مانو وہ آپ کی مرضی ہے ہم تو اس لیے مانتے ہیں ہم پیروں کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ خدا ہیں یا ہمیں اولاد دیں گے یا فلاں چیز دیں گے ہم تو اس لیے مانتے ہیں یا ان کے پاس جاتے ہیں میاں محمد باک شارفے کھڑی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا در مرشد تو تیرا در ملنا جنہیں سمجھ آئی ہو بولو سبحان اللہ در مرشد تو تیرا در ملنا تیرے در تو رب دا گھر ملنا تاہی جاکے میں مرشد کامل بھی چوک کر نچوم لینا اگر میں اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہوں تو وہاں سے در مصطفیٰ ملتا ہے اور میرے مرشد کریم رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا کسی مرید کو اپنے گھر کا پتا نہ دو در مصطفیٰ کا پتا دو ذرا بولو سارے سبحان اللہ ہم تو پیر اسے مانتے ہیں جو در مصطفیٰ کا پتا دے اور پیر کا کام یہ ہے حضرت اقبال نے کہا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ان کا صرف اتنے ہی کام ہے کہ مریدوں کو نبی پاک کی محبت ان کے شینجے میں ڈال کے خدا کی طرح راغب کریں تاکہ ان کے دلوں میں توحید کی محبت پیدا ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو حضور کا عشق پیدا ہو حضور سے وفاداری کا جذبہ پیدا ہو نبی پاک کی ختم نووت کے وہ پیرے دار بن جائیں اور کیوں بنے بھئی حضور شفیع قبر ہے میں نے پہلے بھی بات کی اور میں اکثر ہر اپنے بیان میں یہ تین جملے ضرور کہتا ہوں حضور شفیع قبر ہے تاکہ مجھے بھی یاد رہے تاکہ میری محبت میں کمی نہ آئے اللہ کی قسم ساری ساری محبتیں قربان کر دو مگر حضور سے جو محبت ہے یہ آج کل نکالنے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے کبھی قادیانی من کے کبھی کشی مسئلپ کو لے آتے ہیں کبھی کشی کو جیلم سے پکڑتے ہیں کبھی کشی کو کہاں سے لاکے گستاخیاں کرواتے ہیں اگر خدارہ یہ سمجھو کہ حضور سے پکی محبت کرو بس اور یہ جتنے بابے جن کے لیے باتیں کرتے ہیں یہ ساری زندگی نبی پاک سے وفا کا درس دیتے رہے اللہ کے ولی ساری زندگی حضور سے وفا کا درس دیتے رہے اور بھئی داتا لی اجویری وہ بزرگ ہیں جن کو تین بار ہندو نے اتنا مارا اور پھینک دیا کہ یہ بابا مار جائے کیونکہ جو بھی اس بابے کے پاس جاتا ہے وہ پڑتا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ خاجہ مہین الدین چشتی نے کوئی سوکھی تبلیغ نہیں کی آپ نے جب تبلیغ کی تو آپ کے سامنے پرتوی راج تھا جو بڑا ظالم ہندو تھا اور آپ نے اس کے سامنے ڈٹ کے تبلیغ کی ہے اللہ کے ولی کا کام ہے اللہ سے ملانا بات کدھر سے کدھر نکل گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اکثر کہا کرتا ہوں حضور شفیع قبر ہے ہر تقریب میں مجھے یاد رہے کہ رات قبر دی کالی ہے اتھے انہیں آنا جدہ منڈے کملی کالی ہے اور میں کہتا ہوں جس کو قبر کی زندگی یاد آ جائے وہ بے وفا نہیں ہوتا اسے پتا اندھیری قبر ہے یہ چابیاں یہ بینک بائلنس یہ گاڑیاں یہ پلات یہ اولاد لے لے گی مگر قبر میں ساتھ نہیں جائے گی قبر میں کوئی ساتھ جائے گا تو آمنہ کا لال جائے گا مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَادُ الرُّجَلُ یہ صاحب کون ہے سیاستہ کی یہ علماء بھی تشریف فرمائے سیاستہ کی تمام حدیثوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور قبر میں تشریف لائیں گے جب حضور نے تشریف لانا ہے تو حضور نے اگر کہہ دیا یہ میرا ہے بات تو یہ ہے حضور کا کہنا کہ میرا ہے پھر تیری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی حضور شفیع مزان ہے ادھر مال تو لے جائیں گے ادھر کملی والے تشریف لائیں گے حضور سے صحابہ نے پوچھا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم آپ کو کہاں ڈونڈیں گے حضور نے فرمایا یہاں میرے امتیوں کے مال تو لے جائیں گے میں وہاں موجود ہوں گا حضور شفیع مزان ہے ترکریج کا ٹویت پورا حضور کرنا ہے پھر کیوں نہیں انہوں نے محبت کرنا انہوں نے ملاد تو کیوں ڈرنا ہے کیوں وہاں ہمیں فضول خرچی ہیں اچھا اگر چلو یہ ہی سمجھ لو کہ ملاد جناب فضول خرچی ہے حضور نے فرمایا جی دیکھ کار ایک میمان کھانا کھا جائے نا اللہ بتالی دینا ادھر کار رحمتہ رکھ دائے اور حضرت عبراہیم کدھ کھانا کھا دے ہی نہیں جدو تک کسے میمان کی اپنے سامنے بٹھایا ہی نہیں حضور نے فرمایا اپنے خاندان والوں کی دعوت کیا کرو یہ دعوت ہی سمجھ لو دعوت ہی سمجھ لو مگر پھر بھی فائدہ آپ کا دعوت خلا کے بھی فائدہ آپ کا کتنے لوگ کھانا کھا جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی سچی سچی محبت عطا فرمائے اور ملاد میں آنے والوں یہ نہیں کہ آپ ملاد میں آگئے آپ نماز سے چھٹی ہو گئی ہے فجر کو اٹھو اور فجر کی نماز ادا کرو با جماعت پتہ تو تب چلتا ہے ہم حضور کے وفادان ہیں اور سنو حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک یمن کا گورنل بنا کے بیج رہے تھے اور حضور نے کوئی ایسی بات کہی کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ حضور اور ماز کی ملاقات نہیں ہوگی کہ حضور کا آخری وقت ہے حضرت ماز رونے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ماز سن اگر تم متقی رہا اللہ المتقین متقین کی صف میں رہا تو قیامت والے روز میرے سب سے قریب ہوگا میرے ہر وہ قریب ہوگا پھر یہ نہیں کہا ہر وہ قریب ہوگا جو اللہ المتقین کی صف میں ہوگا متقین کی صف میں جو ہوگا وہ بہرے قریب ہوگا ہر متقین یہ نہیں کہتے کہ کسی توڑے شاہ کو لوٹے شاہ کو کٹے شاہ کو نہیں نہیں اسے کہتے ہیں جس کا نام عبداللہ شاہ ہے جس کا نام خاجہ مہین و دن چشتی ہے جس کا نام پیر میرے علی ہے بولو سارے سبحان اللہ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو اٹھو نماز پڑھو حضور پہ درود بھی پڑھو خوب خوب پڑھا کرو خوب خوب پڑھا کرو یہ نہیں کہ صحابی بھی آیا تھا عرض کی یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے عدی وقت آپ پہ درود پڑھوں تھوڑا وقت آپ پہ درود پڑھوں دین کا ایک حصہ پھر عرض کی یا رسول اللہ عادہ نہ کرنے حضور نے فرمایا عادہ پڑھ لیا کر عرض کی یا رسول اللہ تین ہی سے نہ پڑھ لیا کرو حضور نے فرمایا تین ہی سے پڑھ لیا کر یا رسول اللہ چار ہی سے نہ پڑھ لوں پورا دن رات ہی درود ہی نہ پڑھوں حضور نے فرمایا اسی طرح کر لے یہاں تو کہہ دی نہیں خود حضور نے فرمایا ہے تو اس لیے اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھا کر اپنے بچوں کو سکھا حضور کی محبت دے کے جا اللہ کی قسم حضور کی محبت ہوئی ختم نووت پہ ایمان ہوا انشاءاللہ تیری وہ قبر والی زندگی کامیاب ہو جائے گی حشر والی زندگی کامیاب ہو جائے گی یہ علماء یہ مدارس یہی نصیتیں اور وسیتیں کرتے ہیں آؤ نبی پاک کے غلام بن جاؤ حضور کے غلام بن جاؤ اگر کامیابی چاہتے ہو حضور کی محبت صحابہ نے اللہ اکبر حضرت زید من دسنا جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں کٹا جا رہا ہے ہمیں تو سوی چپ جائے ہمارا کیا آل ہوتا ہے کانٹا چپ جائے تو کیا آل ہوتا ہے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں پوچھا محمد عربی کو چھوڑ دو کہا ایک نہیں لاکھ جانے ہوں حضور پہ قربان ہیں یہ ختم نووت کا مجاہد تھا یہ ختم نووت کا مجاہد تھا اور ہم نے بھی ختم نووت کے لیے پیردار بننا ہے اور یہاں کہیں بھی ہمیں کوئی قصر نظر آئے فوری اس کی قصر نکال نہیں ہے اور ختم نووت کے معاملے میں پیچھے نہیں اٹنا ہر سننی ہر سننی ختم نووت کا پیردار ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں حضور سے محبت عطا فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے قرآن پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے چغل خوری غیبت اور جھوٹ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اس گھر میں جس طرح ملاد شریف ہوئی ہے اللہ قبول فرمائے چودری عبد الرشید صاحب بیمار رہتے ہیں اللہ انہیں صید عطا فرمائے اور اپنے بچوں پہ ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَالِمَ بِي اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا ومولانا وملجانا ومعونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مالک مولا یہ جو مفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چودری عبد الرشید صاحب کے گھر ہوئی اللہ اسے قبول فرما اس کا ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ ملاد توفتاً پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما تمام انبیاء تمام انبیاء کی امتیں خلفہ راشدین صحابہ صحابیات حضرت مائی فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ کی عالولاد اور بالخصوص حضور غوث پاک تمام علیہ کاملی نقش بندیہ قادریہ چشتیہ سوروردیہ حضور کی ساری امت اور بالخصوص چودری رشید صاحب کے والدین اور ساتھ سسر میں سے اور دیگر خاندان میں سے جو فوت ہوئے اللہ سب کی بخشت فرما اور اللہ بالخصوص چودری رشید صاحب کو صید عطا فرما اسی طرح محمد نوید صاحب شکیل صاحب اور مالک مولا دیگر ان کے ساب ذاتگان شمد صاحب اور چودری محمد اقبال صاحب چودری عظیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں خلیفہ خالد محمود قادری صاحب یہ علماء کرام نادخان حضرات اللہ سب کے گروں میں خوشیاں عطا فرما سب کے غم دور فرما بالخصوص جو بے اولاد ہیں انہیں نرینہ اولاد عطا فرما جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما جو مسئیبت زدہ ہیں ان کی مسئیبتیں دور فرما اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما سب کے گروں میں خوشیاں عطا فرما اللہ جو کرزدار ہیں انہیں کرز ادا کرنے کی تفیق عطا فرما جن کے پاس روزگار نہیں انہیں روزگار عطا فرما جن کے بچوں کے اچھے ثواب نہیں بچوں کے اچھے ثواب نہیں رشتوں کے اللہ وہ بھی ثواب اتا فرما اور اللہ حضور کے صدقے سب کے گھروں کے خیر فرما جس جس کے گھر میں کوئی بیمار ہے اللہ شفاہ اتا فرما اللہ ہر ایک کے گھر میں جو بھی کوئی بیمار ہے اللہ اسے شفاہ اتا فرما اول سے لے کر آخر تک جتنے بندے بیٹھے ہیں اللہ سب کی دعاوں کو قبول فرما اور سب کو حضور کی ختمے نبوت کا پیرے دار بنا اور حضور کی سب کو محبت عطا فرما قرآن پڑھنے کی تفیق عطا فرما صاحب قرآن سے محبت عطا فرما جو زندگی اللہ بندگی والی عطا فرما قرآن و سنت والی عطا فرما اللہ دیگر جتنے چودری صاحب کے صاحب دادگاں ہیں ان سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما اور اس گھر کو ملاد کی برکتیں عطا فرما اس گھر کے بیٹیاں بیٹے سب ہیں جتنے بھی اللہ سب کو خوشیاں عطا فرما ان کے سارے غام دور فرما اور احمالک مولا حضور کے صدقے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غلام بیٹھیں سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا قرآن پڑھنے کی تفیق عطا فرما صاحب قرآن سے محبت عطا فرما جو زندگی یا بندگی والی عطا فرما قرآن و سنت والی عطا فرما اور اللہ سب پہ اپنی رحمت فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول